اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی دوسرے بڑے شہر لاہور کے چڑیہ گھر کی انتظامیہ نے جگہ کی کمی کے باعث بارہ شیروں کو نلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور چڑیہ گھر کے ایک درجن شیر آئندہ افتے نیجی کلیکٹرز کو نلام کر دیے جائیں گے کیونکہ شیروں کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جگہ کم ہو گئی ہے چڑیہ گھر کے ڈپٹی ڈیریکٹر تنویر احمد جنجوئی کہتے ہیں کہ لاہور کے سفاری چڑیہ گھر میں شیروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث ان کے لئے بنائے گئے اہاتے کم پڑ رہے ہیں انہوں نے خبر رساہ ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اس نلامی نسل سے نہ صرف مزید جگہ خالی ہوگی بلکہ ان کی خوراک کے لئے گوشت اخراجات میں بھی کمی آئے گی لاہور کے اس چڑیہ گھر میں اس وقت 29 شیر ہیں اور حکام کا منصوبہ ہے کہ وہ 11 اگست کو ان میں سے 12 کو نلام کر دیں گے جن شیروں کی نلامی کا منصوبہ ہے ان کی عمریں 2 سے 5 سال کے درمیان ہیں چڑیہ گھر میں 6 رہائشی ٹائگرز اور 2 جیگوار بھی ہیں جانوروں کی تحفظ کے لئے کام کرنے والے اس فروغ کی مخالفت کرتے ہیں محولیاتی گروپ WWF کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کے دل کو دوسرے چڑیہ گھروں میں منتقل کرنا چاہئے یا شیروں کو معنی حمل عدویات دی جائیں اس تنظیم کے رکنے عزمی خان نے AFP کو بتایا کہ چڑیہ گھروں کے درمیان جانوروں کا تبادلہ اور اتیاد واسی پیمانے پر قابل قبول عمل ہے ان کے بقول جب چڑیہ گھر جیسا ہے ادارت جنگلی حیات کی تجارت کو فروغ دیتا ہے تو اس سے جانوروں کے تحفت کو نقصان پہنچتا ہے خیال رائے کے جانوروں کی بہبود کے لیے پاکستان میں بہت کم قانون سازی ہوئی ہے ملک بھر کے چڑیہ گھر اپنی ناکس سہولیات کی وجہ سے تنقید کی ضد میں رہتے ہیں البتہ لاہور کا صفائی چڑیہ گھر جو دو سو اکڑ سے زیاد رقبے پر مشتمل ہے بہترین چڑیہ گھروں میں شار کیا جاتا ہے پاکستان میں شیروں، ٹائگروں اور دیگر جنگلی حیات کو بطور پالتو جانور رکھنا غیر معمول نہیں ہے اور اس اسٹیرٹسٹ سیمبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے دورتمند مالکان اپنے پالتو جانوروں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوست کرتے ہیں اور انہیں فلموں اور فوٹو شوٹ کے لیے کرائے پر دیتے ہیں چڑیہ گھر حکام نے فی شیر کے لیے ابتدائی بولی ڈیرھ لاکھ روپے رکھی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ ہر شیر کی تقریباً بیس لاکھ روپے مل جائے گی تاہم اس نیلامی میں ہر کوئی حصہ نہیں لے سکتا تنویر احمد جنجوئی کا کہنا ہے کہ خریداروں کو صوبائی حکام کے پاس ریجسٹرڈ ہونا ہوگا اور جانوروں کی دھیک بھال اور اسے پناہ گاہ فرام کرنے کے ذرائع دکھانے ہوں گے چڑیہ گھر کے افسر محمد رزوان خان نے اے ایف پی کو بتایا کہ شیروں کی نیلامی کی افتداء کوشش گزشتہ برس ناکام ہو گئی تھی کیونکہ خریداروں کے پاس ضروری دستاویز ذات یا لائسنس نہیں تھے نمان حسن جمازی میں حکام کی تنقید کا نشانہ بنے تھے وہ بھی اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب لاہور میں ان کے اپنے پالتو شیر کے گلے میں زنجیر ڈال کر چلاتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ دو سے تین شیر خریدنے کی کوشش کریں گے ان کے بقول نیلامی نیجی کلیکٹرز کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے خاص طور پر ان کے لیے جو پہلے سے اس طرح کے بڑے سائز کا جنگلی جانور رکھتے ہیں اس خبر کے لیے خبر رسانہ دارے ایف آئی پی سے معلومات لی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پاس ہے نائے گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مانے بھولیں گا